آپ کیا کہیں گے خورم صاحب کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آئینی پوزیشن تو تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا تھا انتخابات کو وقت پر کروانے کے لیے وہ انہوں نے بھی نہیں کیا اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے اوپر تو ایک بہت بڑا الزام ہے کہ وہ جس طرح سے پہلے یعنی کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی انتخابات کروانا چاہتے تھے اس صورت کے ساتھ یا اس تیزی کے ساتھ وہ انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ابھی انتخابات و جی یہ سب آج جس مشکل کا ہمیں سامنا ہے اور یہ قائنی پیچیتگی کا سامنا ہے یہ تو اس بھیانک ہائیبرٹ نظام کی میراس ہے جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ سوال کھڑا ہو گیا اور یہ عامد خان صاحب ماشاءاللہ بہت قانون کے گہرائی سے واقف ہیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قانون کا اطلاق کس دن سے ہوگا کیا دس اگست دوہزار تیس سے ہوگا یا نو اپریل دوہزار بائیس سے ہوگا یا اٹھائیس جولائے دوہزار سترہ سے ہوگا جس نے نوازٹی کو ڈسکولیفائن کیا گیا یا دوہزار تیرہ سے ہوگا یہ سارے ایشوز ہمارے سامنے ہیں اور ان کا جو اصل حل ہے ایک تو دو باتیں ہمارے سامنے ہیں بجائیے کہ ہم اس پر بحث کریں ماضی کے اوپر ایک تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر یہ جو آنے والے انتخابات ہیں انشاءاللہ آٹھ فروری کے تمام سیاسی جماعتیں قانون دان اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ انتخابات صحیح معنوں میں صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں اور اس طرح کے انتخابات نہ ہو جو ہم نے ڈسکا میں دیکھے تھے جہاں بیس پریزائیڈنگ افسر اغواہ کیے گئے اور الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح کے انتخابات نہ ہو جس طرح دوہزارہ میں ہوئے تھے کہ آر ٹی ایس بٹا کر اپنی مردی کے نتیجوں کا اعلان کیا گیا اس پر بھی تو قانون کا اطلاق ہوتا تھا نا لیکن نہیں ہو سکا تو لہذا اب ہمارے پاس اگر بازی سے ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو انتخابات صحیح معنوں میں صاف شفاف مگر خورم صاحب کیسے دوسرا ایک بات بڑی اہم ہے دوسری دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آنے والی پارلیمان ہے جیسے پاکستان کے عوام انشاءاللہ منتقب کریں گے انہیں یہ سکیجولنگ کے حوالے سے ایک کہیں نہ کہیں اس کو درست کرنے کے لیے اور اس میں ایک پریڈکٹیبیلٹی لانے کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی عوام کے نمائندوں کو اس دفعہ یہ جو کنفیوجن پیدا ہوا اسے وجہ سے ہوا کہ جو سینسس کی جو آئینی شک ہے وہ کلیش ہوئی انتخابات کی تاریخ والی آئینی شک سے اور اس پہ پھر ہم سب کی دور آئے ہو سکتی ہیں کہ یہ کس کو فوقیت ملنی چاہیے تھی کچھ لوگا خیال ہے کہ جی کیونکہ سینسس کے نتیجے میں بنیاد ہے وہ انتخابات ہونے کی تو اگر اس کے نتیجے میں درست ریپیزنٹیشن نہیں ہوئی تو وہ انتخابات وہ کس کام کے ہیں کچھ لوگا خیال ہے کہ نہیں جو بھی سینسس ہو اس کے اوپر آپ کو نوے دن میں انتخابات کرا دینے چاہیے لہٰذا آنے والی تارکان کے سامنے قانون سازی کا ایک چیلنج ہے کہ اس سارے معاملے کو تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو سکے اور اب ایک عوام جسے ہم دیکھا نا جیسے پریڈکٹیبیلٹی آئی تو پاکستان کا سٹاک ایک چینج جو ہے وہ ریکارڈ سطح کر کے تو اگر اس طرح کی پریڈکٹیبیلٹی رہے گی تو پاکستان میں سیاسی استحقام بھی آئے گا اور پھر معاشی جو اعتماد ہے وہ بھی بہا لو